موسیقی آدھاب اردو بلٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبدالرحیم پیش ہے ہیڈ لائنز ملک میں کرونا وائرس کمیونٹی ٹرانسمیشن میں نہیں ہوا تبدیل مرکزی وزارت سہت کی وضاحت کرونا کے چیلنجوں کو موقعے میں بدلنا وقت کی ضرورت آئی سی سی کے اجلاس سے موڈی کا خطاب ریزرویشن کا حق بنیادی حق نہیں سپریم کورٹ کی وضاحت کہا نہیں کیا جا سکتا اسے چیلنج اور روانسال حج کا سفر موت تل مرکزی حج کمیٹی آزمین کو واپس لوٹا رہی ہے جمع کی گئی رخم پیش خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت نے آج یہ واضح کیا ہے کہ کرونا وائرس کمیونٹی ٹرانسمیشن میں تبدیل نہیں ہوا ہے شرع اموات کم ہے مرکزی وزارت سہت نے یہ بھی کیا ہے کہ ہسپتالوں میں بستوروں کی کوئی خلط نہیں ہے وزارت سہت کے مطابق دنیا کے دیگر ملکوں کے مخابلے میں ہندوستان میں ہر ایک لاکھ افراد میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کافی کم ہے ملک میں مضبط کیسوں کے مقابلے میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے آئی سی ایم آر کے ڈی جی بلرام بارگھو کے مطابق لاکڈان کی وجہ سے کرونا پر خابو پانے میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے وزیراعظم نرینر مودی نے آج انڈین چیمبر آف کومرس کے پچانوے یوم تاسیس کے موقع پر اس ادارے کے نمائندے سے خطاب کیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ آتما نربھر بھارت کے جوش کے ساتھ ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم نرینر مودی نے کہا کہ کرونا ویرس سے پیدا شدہ صورتحال سے نجات پانے کے لیے ہی آتما نربھر بھارت پروگرام ملتعریف کیا گیا ہے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے کیے گئے اپنے کتاب میں مودی نے کہا کہ ہندوستان ترخی میں انڈین آف چائمبر آف کومرس کے رول کی انہوں نے ستائج کی وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے عوام خدرتی آفات کا مخابلہ کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کرونا سے نجات پانے کے لیے جدہ جہد جاری ہے مودی نے کہا کہ اگر انسان اتماع میں ہو تو کسی بھی مسئلے کا حل کر سکتا ہے مودی نے واضح کیا کہ ہمارا کام چیلنجوں کا مخابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سرکاری ملکیت کے بینکوں نے ریاست اور مرکزی انتظامیہ والے علاقوں کو اب تک بارہ ہزار دو سو کلولوپے مہیا کرائے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری ملکیت کے بینکوں نے ہنڈرٹ فیصد امرجنسی خرضے کی زمانت اسکیم کے تحت چوبیس ہزار دو سو ساٹھ کلولوپے مالیت کے خرض منظور کیے ہیں جس میں اب تک مہیا کرائی گئی رخم بھی شامل ہے سب سے زیادہ رخومات اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے مہیا کرائی ہے جبکہ کینرہ بینک دوسرے مقام پر ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے ساڑھ سات ہزار کلولوپے دستیاب کرائے جبکہ کینرہ بینک نے آٹھ سو چودہ کلولوپے مہیا کرائے ہیں سرکاری ملکیت کے بینکوں نے سب سے زیادہ رخومات تیملناڈو کو مہیا کرائے ہیں اس کے بعد اتر پردیش کا نمبر آتا ہے سپریم کورٹ نے میڈیکل کورٹس میں اندراج کے لیے ملکی ستح کے کورٹے میں تیملناڈو کی طرف سے چھوڑی گئی نششتوں میں دیگر پسماندہ تبخہ او بی سی کو پچاس فیصد ریزرویشن کو یقینی بنانے سے متعلق درخواست کی سمات سے یہ کہتے ہوئے جمعیرات کو انکار کر دیا کہ ریزرویشن کا حق بنیادی حق نہیں ہے جسٹس ایل ناگشور راو جسٹس کرشنا مراری اور جسٹس ایس رویندر بھٹ کی ڈیویجن بینچ نے اس مسئلے کو ڈی ایم کے انا ڈی ایم کے اور بائیں بازو کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کے سلسلے میں تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مخالف سیاسی پارٹیاں اس معاملے میں متحد ہو گئی ہیں لیکن ریزرویشن کا حق بنیادی حق نہیں ہے اس سے آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت چیلنج نہیں کیا جا سکتا کوٹ نے تفسرہ کیا کہ کسی بنیادی حق کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے آرٹیکل 32 صرف بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کے لیے ہے ریاست میں کرونا کیس میں اضافہ کے دوران وزیر سہت ای راجندر نے آئی سی ایم آر این آئی سی کی جانب سے ایک کیے گئے مشترکہ سروے راحت فراہم کر رہے ہیں ہیدر آباد کے سروے اور ریاست کے دیگر مخامہ سے لیے گئے سیمپل کے نمونوں کی جان سے یہ پتا چلا ہے کہ ریاست پہ کرونا وائرس کا اثر کم ہے سروے کے مطابق لوگڈان پر کامیابی سے عمل کرنے سے لوگڈان کرونا قابو میں آیا ہے انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراز کو اس سال اور اوورال لائنکنگ میں پہلا مخام دوسرے مخام پر انڈین سائنس ریسرچ انسٹیوٹ بینگلور اور تیسرے مخام پر آئی آئی ٹی دہلی کے نام کا اعلان کیا ہے انسانی وسائل کے ترقے کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکران نشک نے جمعیرات کو مسسل پانچویں سال خومی تعلیم ادارے کے فریمورک کی فہرز جاری کی ہے اس میں ملک کے پانچ ہزار آٹھ سو اداروں نے ہی سالیا تھا ڈاکٹر نشنک نے کہا کہ اس رینکنگ کے ست فیصد ٹاپ انسٹیوٹ کا آن لائن موڈ میں آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ بتایا کہ بہترین یونیورسٹی میں انڈین سائنس ریسر انسٹیٹیوٹ بینگلور کو پہلا جبکہ دوسرے پر جے اینیو اور تیسرے مقام پر بنارس ہندو یونیورسٹی کا آئیلان کیا گیا ہے کالجوں کی فیرست میں مرانڈا کالج پہلے مقام پر ہے دوسرے مقام پر لیڈی شری رام کالج اور تیسرے مقام پر ہندو کالج ہے ہمارے ملک کے لمپارڈ دورا لیپوکیپ اور کالا پانی کو نیپال نے اپنے پولیٹیکل میپ میں شامل کیا ہے اب خادم آگے بڑھتے ہوئے اسے پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے مسودات تیار کیا ہے اس بل کی نیپالی پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے دستوری ترمیم کی ضرورت ہے نئے نیشنل ایمبالم کے نئے نقشہ کو شامل کرنے کے لیے دستور کی آرٹیکل تین کو ترمیم کرنے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا ہے اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ہندوستان کے یہ علاقے سرکاری طور پر نیپال کے خبزے میں ہوں گے دستوری ترمیم کے لیے ارکان کو بہتر گھنٹوں کا وقت دیا جائے گا اہوان بالا کی منظوری کے لیے ابھی چھے دن کا وقت باخی ہے ریاست کے وزیر اید ایکر راؤ نے کہا کہ کسی بھی صورت میں مشن بھگرتا کے کاموں میں تساہولی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے اہدہ داروں کو ہدایت دی کے مشن بھگرتا کے کاموں کو مخررہ وقت میں پورا کریں گے اید ایکر راؤ آج نلگنڈے زلے کے کلیکٹریٹ میں ریاستی ورجیر جگدیش ریڈی کے ہمراہ مشن بھگرتا کے اہدہ داروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اہدہ داروں نے وزراء کے علم میں یہ جانکاری دی کہ اب تک نلگنڈے زلے میں پچینو فیصد کام مکمل ہوا ہے جبکہ صرف دور دراز علاقوں کے کام باخی ہے اید ایکر راؤ نے کہا کہ ریاست میں چالیس ہزار کلوڑوپیوں کی لاغت سے روبے عمل یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ چیف نیسٹر کیسی آر کا خواب بھی ہے جسے شرمندہ تعبیر کیا جا رہا ہے حج دو ہزار بیس سے مطالق سعودی عرب کی جانب سے مناسب اطلاعات نہیں آئی ہے شیڈول کے مطابق آئندہ مہینے سے حج کا سفر شروع ہونا چاہیے لیکن اب تک کسی خسم کی کوئی جانکاری نہ ہونے سے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں مرکزی ہج کمیٹی کا ماننا ہے کہ رواسال حج کے سفر محتل رہے گا ریاستی ہج کمیٹی کے صدر نشین مسی اللہ خان ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفی اللہ نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ منتخب آزمین پہلے خس کے طور پر اکی ایسی ہزار روپے جمع کیے ہیں جبکہ کچھ آزمین دوسری خس کے تحت ایک لاکھ بیس ہزار روپے جمع کی ہیں آزمینی حج کی جانب سے جمع کی گئی تمام رخم حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس محفوظ ہے رواسال کرونا وائرس کے پیش نظر حج کا سفر موت تل ہونے کی وجہ سے حج کمیٹی آف انڈیا نے آزمین کی رخم مکمل طور پر واپس ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے آزمین سے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کو کہا گیا ہے یہ رخم بغیر کسی کٹوٹی کے ریاست طور پر آزمین کے اکانٹس میں واپس ہو جائے گی اس سلسلے میں مزید جانکاری کے لیے حج کمیٹی کی ویب سائٹ یا متعلقہ افسروں سے فون پر ربط خائم کیا جا سکتا ہے ریاست کانگریس پارٹی نے برقی بلو میں بے تحاشہ اضافے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے خلاف آج سیکریٹریٹ کے گھیراو کی اپیل کی تھی جس پر پولیس نے خبلہ از وقت متحرک ہوتے ہوئے آج کانگریس کے تمام بڑے خائدین کے گھروں پر پولیس اہلکاروں کو تینات کیا تیلنگانہ پردیش کانگریس صدر اتم کمار ریڈی سی ایل پی لیڈر بھتی وکرمار کا ارکانے پارلیمنٹ کوہومنٹ ریڈی ونکٹ ریڈی ریونٹ ریڈی ایم ایل اے جگہ ریڈی دیگر خائدین پی لکشمیہ ویہن منتراؤ انجن کمار یادو کو پولیس نے گھر پر ہی نظر بند کر دیا اس موقع پر کانگریس خائدین نے ریاستی حکومت پر شدید تنخید کرتے ہوئے اسے آمیرانہ رویے سے تعبیر کیا کانگریس خائدین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت احتجاج کے حق سے بھی عوام کو محروم کر رہی ہے ناظرین آخر میں دالتے ہیں ہر لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت ملک میں کرونا وائرس کمیونٹی ٹرانسمیشن میں نہیں ہوا تبدیل مرکزی وزارت سہت کی وضاحت کرونا کے چیلنجوں کو موقعے میں بدلنا وقت کی ضرورت آئی سی سی کے اجلاس سے موڈی کا خطاب ریزرویشن کا حق بنیادی حق نہیں سپریم کورٹ کی وضاحت کہا نہیں کیا جا سکتا اسے چیلنج اور روان سال حج کا سفر موت تل مرکزی حج کمیٹی آزمین کو واپس لوٹا رہی ہے جمع کی گئی رخم